السلام علیکم ناظرین ناظرین آج ونٹیک ایچ ایم آئی کا نیو لیکچر لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہماری جو لائبریریز ہیں ان کو ہم کس طرح سے اپنے پروگرام کے اندر انسرٹ کرتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں پروگرام کی طرف یہ میں نے ایزی بلڈر پرو کو کھول رکھا ہے تو اس میں چلتے ہیں سب سے پہلے اوبجیکٹس میں یہ ہوم ہے ہوم کے بعد ہوم میں یہ سارا کچھ بڑا ہوا یہ نہیں بٹنز ہیں ہمارے بٹ لیمپ ہے یہ سارا ڈیٹا ادھر جو ہے وہ موجود ہے تو میں یہاں سے ایک ٹاؤگل سوچ لے لیتا ہوں ٹاؤگل سوچ میں لے لیتا ہوں اور میں نے اس کو اڈریس دیا ایم زیرو کا اور اس کو میں نے کر دیا اوکے تو یہ میرے پاس ایک ٹاؤگل سوچ جو ہے وہ آ چکا ہے اس کے بعد میں ایک بٹ لیمپ لے لیتا ہوں اس کو میں اوپن کرتا ہوں اور اس کو میں فیٹک پی ایل سی کا اڈریس دے دیتا ہوں وائے زیرو کا اور اس کو میں نے کر دیا اوکے اب ہمارے پاس یہ ایک ٹاغل سوچ آ چکا ہے اور ایک بٹ لیمپ آ چکا ہے اب جیسے ہی میں اپنے ٹاغل سوچ کو آن کروں گا میری جو کنڈیشن ہے وہ زیرو سے وان ہوگی تو میرا جو بٹ لیمپ ہے وہ بھی زیرو سے وان ہو جائے گا تو تھوڑا سا پی ایل سی کی طرف چلتے ہیں یہ فیٹک کا پروگرام ہے یہ میں نے ایم زیرو یعنی نارمل کے اوپن کنٹیکٹ لگایا اور یہ اس کی اوٹپوٹ ہے وائے زیرو جیسے یہ ایم زیرو وان ہوگی تو ہماری جو وائے زیرو ہے وہ بھی وان ہو جائے گی اور ان دونوں کے جو ٹیگز ہیں وہ میں نے یہاں پہ دے دی ہیں تو بیسکلی میں آج کے لیکچر میں بتانا یہ جا رہا تھا کہ ہم جو لائبریریز ہیں وہ کیس طرح سے انسرٹ کرتے ہیں تو لائبریریز انسرٹ کرنے کے لیے یہ سب سے پہلے شیپ میں جائیں گے شیپ میں جانے کے بعد پکچر لائبریری تو یہ ہمارے پاس اس کی جو بیلٹ ان لائبریری ہے وہ کھل جائے گی پروگرام کی جو ہے اس میں سے کوئی بھی جو بیٹ لیمپ ہے ہم انہی مرضی سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دونوں سٹیٹس اس کی شو ہو رہی ہیں یہ والا انہیں دیفرنٹ بیٹ لیمپس جو ہمارے پاس آ رہے ہیں اب یہ اس کے اندر بیلٹ ان موجود ہیں اگر اس کے علاوہ ہمیں فردر لائبریری چاہیے تو اس کا میتھڈ کیا ہے یہ فرسٹ جو بٹن ہے جہاں پہ لکھا ہوا رہا ہے پراؤز لائبریریز اس کو جب ہم اپن کریں گے تو ہمارے پاس جو پروگرام کی سب لائبریریز ہیں یعنی جو اس کے اندر موجود ہیں لیکن اس کے اندر جو ہمارا پروگرام ہے اس کے مین پارٹ کے اندر اویلیبل نہیں ہے یہ ہمیں علاقہ سے انسرٹ کرنی پڑیں گے تو یہ ڈیفرنٹ لائبریریز آ رہی ہیں بٹن کی لائبریریز ہیں جس میں بہت سی ٹائپس کے بٹن ہیں یہ سرہ یہ دیکھیں اگر میں سلیکٹر سوچھ یوز کرنا چاہتا ہوں یا کوئی اور ٹائپ کا جو لیمپ ہے وہ یوز کرنا چاہتا ہوں تو ادھر سے انسرٹ ہوگا اس کا میتھڈ یہ ہے کہ جو لائبریری آپ نے انسرٹ کرنی ہے اس کو سلیکٹ کریں سلیکٹ کرنے کے بعد ایڈ ٹو پروجیکٹ کر دیں جب اس کو آپ ایڈ ٹو پروجیکٹ کریں گے تو یہاں سے کلوز کر دیں گے تو یہ ہماری یہاں پہ انسرٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اور یہاں سے اس کو موپن کر کے چیک بھی کر سکتے ہیں یہ اوپر والی سب لائبریریز پہلے ہی بیلٹ ان تھیں یہ نیو ہم نے انسرٹ کی یہ بٹن 1-32 جس پہ لکھا ہوا ہے اس میں سے کسی بھی ٹائپ کا لیمپ جو ہے وہ ہم لے سکتے ہیں سبوز یہ میں لیتا ہوں تو اس کو ہم اوکے کر دیتے ہیں اور اس کو دوبارہ یہاں سے اوکے کریں گے تو ہمارا جو بٹن ہے اس کی وہ ٹائپ جو ہے وہ چینج ہو چکی ہے اس کو اپنی مرضی کے مطابق ہم بڑا یا چھوٹا بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اسی طرح اس کیس کے اندر بھی سیم ہے شیپ میں جائیں گے شیپ میں جانے کے بعد پکچر لائبریری میں جائیں گے پکچر لائبریری میں جانے کے بعد یہاں سے ہم کوئی بھی لائبریری بھی ہے وہ انسرٹ کر سکتے ہیں بٹنز میں جائیں یہ دیکھیں کوئی بھی بٹن سپوز میں کہتا ہوں کہ میں نے یہ والا بٹن لینا ہے تو اس لائبریری کو میں انسرٹ کر لوں گا ایڈ ٹو پروجیکٹ کریں گے اور اس کو ادھر سے کلوز کر دیں گے اور وہ جو لائبریری وہاں پہ تھی وہ یہاں آ چکی ہے تو یہ بٹن میں لینا چاہ رہا تھا اس کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ اوکے کریں گے تو دیکھیں یہ بٹن کی جو ٹائپ ہے یہ چینج ہو چکی ہے تو اس کو چلا کر دیکھتے ہیں آن لائن سیمولیشن کرتا ہوں کیونکہ میں نے پیل سی جو ہے وہ ساتھ کنیکٹ کر رکھی ہے اور یہ دیکھیں جیسے ہی میں نے اس کو آن کیا بٹن جو ہے وہ آن ہوا اور اس کی جو سٹیٹ ہے وہ بھی چینج ہو چکی ہے جب اس کو میں آف کرتا ہوں تو یہ آف ہو جائے گا یہ دیکھیں اس کے علاوہ اس بٹن کو ہم لیبل بھی دے سکتے ہیں لیبل دینے کا میتھڈ یہ ہے لیبل کے اندر جائیں یوز لیبل کریں پہلی سٹیٹ ہے زیرو زیرو پہ آپ لکھ لیں آف اور نیکس سٹیٹ ہے ہماری ون ون پہ لکھ لیں آپ آن تو اس کو جب میں آکے کروں گا تو یہ دیکھیں اس کے اوپر آف جو ہے وہ لکھا ہوا آ چکا ہے تو اس کو چلا کر دیکھتا ہوں اب یہ ہماری سیمولیشن کرتے ہیں آن لائن سیمولیشن میں گئے تو اس سیچویشن کے اندر یہ آف ہے تو جیسے ہی میں اس کو ادھر سے آن کرتا ہوں تو اس کو اوپر آن لکھا ہوا آ گیا ہے یعنی یہ آن کرڈیشن میں جا چکا ہے تو ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ لائبریریز جو ہیں ان کو انسرٹ کرنے کے میتھڈ کی آپ کو انڈرسٹرننگ ہوئی ہوگی ناظرین اس کے لئے کوئی بھی کوئیسن ہو تو آپ مجھے کومنٹ کے اندر پوچھ سکتے ہیں ناظرین اس کے لئے ہمارے پاس تمام دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ